دھن کی لوٹ تو ہو رہی لیکن تمہیں دھن دکھے تب نہ ندی بہی جا رہی لیکن تمہیں پیاس لگے تب نہ تو تم پیو پیاسے کو ندی دکھائی پڑتی اور پیاسے کو ندی ہزاروں میل دور بھی بہر رہی ہو تو بھی وہ یاترہ کر کے ندی تک پہنچ جاتا ہے اور گیر پیاسے کے سامنے گھر کے سامنے سے بہتی ہو گنگا تو بھی دکھائی نہیں پڑتی کھیال رکھنا تمہیں وہی دکھائی پڑتا ہے جس کی تم کھوچ کر رہے ہو جسے تم دیکھنے نکلے ہو وہی دکھائی پڑتا ہے کہتے ہی چمار جب راستے پر چلتے لوگوں کو دیکھتا تو اسے سر لوگوں کی جوتے دکھائی پڑتے ہیں صرف جوتے دکھائی پڑتے ہیں جوتے ہی کھوچنے چلا ہے جوتوں سے حساب لگاتا رہتا ہے جوتہ دیکھ کے پہچان لیتا ہے چمار قریب قریب تمہارے جوتے سے تمہاری پوری آتم کا تھا پہچان لیتا ہے جوتے کی خستہ حالت بتا دیتی ہے کہ سیادھار گئے چناؤں میں اس بار جوتے پہ چمک درپن جیسی چمک دکھا دیتی ہے کہ معلوم ہوتا جیت گئے جوتے کی چمک بتا دیتی ہے کہ جیب گرم ہے کہ تھنڈی جوتے کی حالت بتا دیتی ہے کہ بلائے تمہارے ساتھ محنت کرے کہ گجر جانے دے جوتے کی حالت بتا دیتی ہے کہ بھائیا گجری جاؤ تو اچھا کہیں اور ہی چلے جاؤ تو اچھا یہاں نہ لوٹا نہ نہیں تو ادھاری کرو گی چمہار جوتے کو دیکھتا ہے چمہار جوتا دیکھنے کو ہی بیٹھا ہے اس کی نظر وہاں لگی درجی تمہارے کپڑے دیکھتا ہے درجی تمہیں نہیں دیکھتا تمہارے کپڑے ہی دیکھائی پڑتے تم جو کھوجنے نکلے ہو وہی تمہیں دیکھائی پڑتا ہے اس ستھے کو خوب گہرائی میں پکڑو وہی راستہ وہی سڑک وہی بجار تمہیں الگ الگ بار نکلے ہو اور تمہیں الگ الگ دکانے وہاں دیکھائی پڑی تم نے کبھی سوچا جیون کے چھوٹے چھوٹے تکھیوں پر وچار کرو اور وہاں سے بڑے تکھیوں کی پکڑ آئے گی جب تم بھوکے ہوتے ہو تو بوجنا لے اور ریسٹران اور ہوتل یہی دکھائی پڑتے اپواس کر کے ایک دن جاؤ بازار میں اور تم پاؤ گے ارے اتنے ریسٹران ہیں اتنی ہوتلیں اتنی دکانوں پر بوجن بکرا ہے یہ تمہیں کبھی کھال میں نہ آیا تھا تم بھرے پیٹ نکلے تھے کھال میں آنے کا کوئی کارن نہ تھا پھر ایک دن بھرے پیٹ جاؤ پھر وہ دکھائی نہ پڑیں گے جس کی کام واسنا پیلت ہے اسے راستے پر پرس نہیں دکھائی پڑیں گے اس تھیاں دکھائی پڑیں گے اسے پرس چھوٹ ہی جائیں گے پرسوں کو وہ مدنیچر کر جائے گا وہ گجریں گے ضرور لیکن ان کی کوئی چھاپ نہ بنے گی لیکن جس کی کام واسنا ترپت ہے اسے اس تھی پرسوں سے کوئی بھید نہیں پڑے گا اور جو کام واسنا کے پار جا چکا ہے اسے تو یہ بھی بھید کرنا مسکل ہو جائے گا کہ کون اس تھی ہے کون پرس ہے اس تھی پرس کا بھید تم تب ہی تک کرتے ہو جب تک تمہارے بھیتر تلاہ سے تمہارے بھیتر واسنا پردیپ تھے نہیں تو کون چنتہ کرتا ہے تم نے خیال کیا تم وہی دیکھتے ہو جو تم کھوچ رہے ہو تو پلٹو تو کہتے ہیں کہ بھاگوا دھن کی لوٹ ہو رہی یہ سامنے ڈھیری لگی ہے لوٹ سکو تو لوٹ لو کھڑے کھڑے کیا دیکھ رہے ہو پلٹو کہتے ہیں لیکن جو کھڑے کھڑے دیکھ رہا اس کو وہاں دھن دکھائی نہیں پڑ رہا اسے وہاں کچھ بھی دکھائی نہیں پڑ رہا یا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جو لوٹ رہے ہیں وہ اسے پاگل معلوم ہوتے ہو کیونکہ جب اسے دھن نہیں دکھائی پڑتا اور یہ ٹوٹے پڑ رہے ہیں تو پاگل ہی تو معلوم ہوں گے یہ کس چیز پہ ٹوٹے پڑ رہے ہیں یہاں کچھ بھی تو نہیں ہیں اسے لگے گا یہ سب من کی کلپنا کے جال میں پڑ گئے ہیں ایسی تو ہوتا ہے تم یہاں بیٹھے ہو جو لوگ یہاں نہیں ہیں وہ تمہیں پاگل سمجھتے وہ پاگل سمجھیں گے ہی وہ کہیں گے کس کلپناوں میں پڑے ہو ارے یتھارت جگت کو دیکھو کس سموہن میں علج گئے ہو وہ کس کی باتوں میں علج گئے ہو یہ سب باتیں ہی ان میں مت علج جانا یہ تو گھر گرستی خراب ہو جائے گی بال بچوں کو دیکھو پتنی کو دیکھو پریوار کو دیکھو اپنے کرتب کا دھیان رکھو یتھارت کو دیکھو یہ کن باتوں میں پڑے ہو اتنا سمجھ دکان پر لگاؤ بزار میں لگاؤ کچھ کماؤ کمائی ہاتھ میں آئے گی تو کچھ کام آئے گی یہ دھر میں چرچہ تتو چرچہ یہ کس کام میں آئے گی اس کی روٹی بناوگے کی کپڑے بناوگے کس سے چھپر بناوگے اس سے بچوں کا پیٹنی بھرے گا نہ پتنی کے لیے ساڑھی کھری سکو گے کس جنجر میں پڑ گئے ہو لوگ تمہیں سمجھاتے ہیں لوگ تمہیں کہتے ہوں گے ابھی بھی لوٹ آؤ ابھی جادہ نہیں گئے ہو نہیں پھر پیچھے لوٹنا مشکل ہو جائے گا کہیں جادہ مت اتر جانا اس میں ہو سواس نہ کھو دینا اور انہیں کھو دیا ہے ان کی بات بھی ٹھیک تو ہے ان کی طرف سے ٹھیک ہی ہے اب یہاں لوگ میرے پاس آئے ہیں دور دور سے آئے ہیں کوئی جپان سے ہے کوئی جرمنی سے ہے کوئی ایران سے کوئی ایتھوپیہ سے کوئی امریکہ سے کوئی سویڈن سے آیا ہے کوئی انگلینڈ سے کوئی ایٹیلی سے دور دور سے لوگ آئے ہیں گریب گریب جمین کے ہر طرف سے لوگ یہاں موجود ہیں صرف چین اور روس کو چھوڑ کے کیونکہ وہاں سے آنے ہی سکتے لیکن میرے پڑوسی بھی ہیں یہاں پونہ میں وہ نہیں آئے ہیں وہ سمجھتے ہیں سب پاگل ہو گئے ہیں ان کا دماغ خراب ہو گیا ہے اور ان کی بات میں بھی سچائی ہے ان کی طرف سے سچائی ہے ان کو یہاں کچھ دکھائی نہیں پڑتا یہاں دن لوٹ ہی نہیں رہا ہے دن تو وہ کمار ہیں تم تو یہاں بیٹھے بیٹھے دیر دیرے نردن ہو جاؤ گے تمہیں لگ رہا ہے کہ تم دن لوٹ رہے ہو تو ایک بات سمجھو دن اور دن بھی تو دیکھنا پڑتا ہے جنہیں باہر کی وسطوں میں دھن دکھائی پڑتا انہیں بیتر کی وسطوں میں دھن نہیں دکھائی پڑتا جنہیں بیتر کی وسطوں میں دھن دکھائی پڑ جاتا انہیں باہر کی وسطوں میں دھن نہیں دکھائی پڑتا بدھ نے اپنا راج مہل چھوڑا تو ان کے سارتھی نے جب انہیں چھوڑنے گیا جنگل میں اس نے ان کے پیر پکڑ لیے سارتھی بڑھ سارتھی بچپن سے بدھ کو رت پر گمائی کیا ہے بچپن سے بدھ کو بڑھتے ہوئے دیکھا ہے اس کا بھی بیٹے جیسا لگاؤ ہے بدھ سے اس نے بدھ کے پیر پکڑ لیا اور کہا کہ یہ کیا کر رہے ہو جنگل میں کہاں جا رہے ہو اس محل کو چھوڑ کر اس سنگ مرمری محل کو چھوڑ کر اس سندر یسو دھرا کو تمہاری پتنی کو چھوڑ کر اس نئے نئے پیدا ہوئے بیٹے راہل کو چھوڑ کر اپنے بڑھے باپ کو چھوڑ کر تم جا کہاں رہے ہو تم بڑھے باپ کے ہاتھ کی لکڑی ہو اور یہ سندر محل اور یہ سارا بیب ہو جنگل میں ملے گا کیا تم مجھ سے پوچھو مجھ بڑھے سے پوچھو میں جنگلوں میں خوب بھٹکا ہوں وہاں کچھ بھی نہیں اور دنیا تو محلوں کی طرف جانا چاہتی تمہارا دماغ ٹھیک ہے تم محل سے چھوڑ کر جا رہے ہو کون نہیں جو راجہ نہ ہونا چاہے اور تم راجہ ہونا تمہارے ہاتھ میں ہو اور چھوڑ کر جا رہے ہو وہ بڑھا رونے لگا اس کی بات بھی تو ٹھیک ہے اس بڑھے کو جنگلوں میں کچھ بھی نہیں دکھائی پڑتا ہے اس سے سب محل میں دکھائی پڑتا ہے غریب آدمی کا دھن محل میں معلوم ہوتا ہے یہ تو کبھی کسی امیر کو سمجھ میں آتا ہے کہ محل میں کچھ بھی نہیں یہ تو کسی امیر کے انوہوں میں بات اترتی کہ یہاں کچھ بھی نہیں کیونکہ دیکھ لیا کچھ پایا نہیں سورگل تو بہت ہے سار بلکل نہیں بدھ ہسنے لگے انہوں نے کہا تو تیری طرف سے ٹھیک کہتا ہے لیکن میری طرف سے وہاں کچھ بھی نہیں وہاں سے میں دیکھ کے آ رہا ہوں تو تو باہر باہر تھا بڑے تو تو سارتھی ہی تھا میں بیتر رہ کے آ رہا ہوں وہاں کچھ بھی نہیں اور جنہیں تو محل کہتا ہے سندر آلی سان بیغہو سے بھرے سنگ مرمر کے انہیں میں کہے وہ لپٹوں میں جلتا ہوا دیکھ رہا ہوں مجھے جلدی دور نکل جانے تھے اس کے پہلے کہ وہ مجھے بھی خاک کر دیں کیونکہ وہ بہتوں کو خاک کر چکے میرے پتا کے پتا اور ان کے پتا اور ان کے پتا وہ سب وہیں خاک ہو گئے ہیں مجھے بھاگ جانے تھے وہاں لپٹیں اٹھ رہی ہیں وہ بڑھا دیکھتا ہے محل کی طرف وہاں کوئی لپٹیں نہیں یہ بڑی درشتیوں کا بھیے تھے اور بدھ نے جو کہا تھا ٹھیک ہی کہا تھا کیونکہ جنگل میں ہی ملا جو دھن تھا پرم دھن تھا وہ ایک دن بیٹھ کر جنگل میں ہی ملا وہ چھے سال کی اتھک کھوچ کے بعد ایک دن نرنجنہ ندی کے تک پر بٹ برکس کی چھایا میں بیٹھی وہ دھن برسا تو ایک ادرس سے دھن ہے تب ہی تک ادرس سے ہے جب تک تمہاری آنکھیں باہر سے الچیں اسی دن درس ہو جائے گا جس دن تمہاری آنکھیں باہر سے مکت ہو گئیں درستی کی کرانکی چاہیے تم پوچھتے ہو پلٹو کہتے ہیں بھاگ ودھن کی لوٹ ہو رہی اور جو چاہے سو لے ٹھیک کہتے ہیں ست پرتی ست ٹھیک کہتے ہیں بس چاہنا ہی پریابت ہے لینے کے لیے جو چاہے سو لے کوئی روک نہیں رہا ہے سمادھی کا دھن ایسا ہے کہ اسے کوئی بھی روک نہیں رہا ہے تمہیں کوئی بادہ نہیں ڈال رہا ہے بگر بڑا مچا ہے جس دھن پر بڑی بادہ ہیں جو تمہیں ملنا ایک دم آسان نہیں اس پر تم ٹوٹے پڑ رہے ہو اور جو مل بھی گیا اگر تو بھی کچھ ملے گا نہیں اس پر تم ٹوٹے پڑ رہے ہو اس پر لوٹ مچ اور جو دھن کوئی بھی چھیننے کو نہیں معلوم ہو رہا ہے اور جو دھن اتنا ہے کہ سبھی کو مل جائے تو بھی نیون نہیں ہوگتا اس دھن کی طرف تم جا بھی نہیں رہے ہو تم سب بھاگے جا رہے ہو باہر کی طرف اور تمہارا دھن تمہارے بیتر ہے تمہارا دھن تم ہو تمہارے ہونے میں تمہاری سطح میں تمہارا دھن ہے تمہارے سننے میں تمہارے مون میں تمہارا دھن ہے تمہارے استطح میں سمایا ہے دھن کھجانہ لے کر تم آئے ہو چابی بھی تمہارے پاس ہے لیکن اس چابی کو تم کبھی بیتر کی طرف لگاتے نہیں باہر کی طرف لگاتے یہی آنکھیں جو باہر کی طرف بھاگ رہی ہیں دور دساؤں میں دوڑی چلی جا رہی ہیں یہی آنکھیں لوٹ کر اپنے دھن کو کھوچ لیتی یہی ہاتھ جو اور سارے سنسار کو پکڑتے پھر رہے ہیں انہی ہاتھوں میں چھپی ارجہ بھی ترت کے طرف لوٹ کے پرم دھن کو سمح لیتی لیکن کوئی روکتا نہیں پھر بھی تم اس کے پیاسے نہیں ہو تم ابھی سنسار سے تھکے نہیں ہو تمہیں لگتا ہے یہاں سائد ہو آج نہیں ملا کل ملے جتنا ملا ہے سائد اتنے سے ترپتی نہیں ہو رہی تھوڑا اور زیادہ ملے تو ترپتی ہو جائے دس ہزار تمہارے پاس نے تو سیاد دس لاکھ ہوں گے تو ترپتی ہو جائے دس لاکھ ہوں گے تو من کہے گا دس کروڑ ہو جائے تو ترپتی ہو جائے اور من کے پھیلاؤ کا کوئی انت نہیں من آنکڑے بڑے کرتا چلا جاتا ہے تم جہاں رہو گے وہیں سے من کے آنکڑے باہر اور بھوش کی طرف بستین ہو جائیں گے من چھتش کی طرف پھیلتا چلا جاتا ہے من کبھی بھی تمہیں ایسا موقع نہ دے گا کہ اب آگے نہیں موسیقی 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 موسیقی